بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جب بیان شروع کروایا جائے تو میں نہائیت ہی عدب سے اپنے پیرو مرشد کی حدمت میں گزارش کروں سر دوست دروشی پڑھو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نحمدہ ونسلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل لوقداتم من لسانی افقاہ و قولی آمن تو باللہ صدق اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کر غور میری بات پر کر نظر اپنی ذات پر کچھ دن یہاں ملاقات کر سب انبیاء جاتے رہے کدے کبرانتے جا جھاتی پا گئے ماں سب اتنوں کیڑے کھا کتھے دادا کتھے پیوتے مانے کی کما آج وقت ہی اے نگری ملک پر آیا اے تیرا دنیا ہوش بھولایا اے گال سن میری اے بے خبر کہاں گے آیا کوب پسر دیوان نہ تھا جس پر مسر رہنا ہو تیرا کس قدر جب مصطفیٰ جاتے رہے پا کے اوزاد جس نے بغیر تھمان دے آسمان نوچھت بنایا ہے پا کے اوزاد جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید جندر اشارت فرمایا کلو نفسن زیقت الموت ہر جاندار چیز نے موت دا زیقہ ضرور چکھنا اللہ تعالیٰ دی ذات نے انجھ نہیں فرمایا کہ کس ٹیم تھا نو موت آوے گی اے نہیں دسیا اے دسیا کہ تسا مرنا ہے بغرف مہدنے جو کام بندے دے فیدے ویچے ان دا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ کرو جیڑا بندے دے نقصان ویچے خدا نے اس تو منع کیتا ہے کہ نہ کرو جیس کام دا پتا ہون ویچ بندے دا فیدہ ہے او علم بندے نو دیچھا دیا جندہ نہیں فیدہ او خدا وند کریم نے اندسیا اے فیدہ ہے کہ سانو پتا لگ گیا سا مر جانا ہے اے فیدہ ہے کہ اے پتا نہیں لگ گیا قدوں مرنا ہے اگر پتا ہوندہ کہ قدوں مرنا ہے کئی ورہاں ایسا ہویا شادی ہوئی تا بندہ مر گیا ان رشتہ کوئی نہیں دے ویہا او خود بھی شادی نہیں کرا ویہا اے پتا ہوندہ کہ تیری اتنی زندگی ہے تا کوئی مکان ہی نہیں بنا ویہا کئی ورہاں مکان تمیر کراندہ ہوندہ ہے تا مر جاندہ ہے یا کوئی کاروبار شروع کردہ ہے اجے او توڑ نہیں پہنچ دا تا اسنو موت آ جاندی جے اسنو پہلے پتا ہوندہ او اے کام شروع نہیں کریا کہ دنیا دا سلسلہ چلے نہیں خدا وند کریم انہیں کسے نو علم انہیں دیتا جیسے بزرگ فرمان دینے کے ویکھو جان براندیاں بولیاں دی سانو سمجھ نہیں ہوندی ان دے وچ بھی بندے دا فیدہ ہے تے جے ہوندی ہوندی تا نقصان کیا اسے طرح ہر کام ان تسی ویکھو شراب تو خدا نے منع کیتا ہے نا ان دے وچ بندے دا فیدہ ہے اگر نماز دا حکم دیتا ہے ان دے وچ بندے دا فیدہ ہے جیڑی بھی گناہ تو منع کیتا ہے بزرگ فرمان دینے گناہ ہے آگدی مثال توں ہیں بچہ بچہ آگنو پھڑن لگدہ ہے خوبصورت سمجھ کے لیکن مانو علم ہوندہ ہے کہ اے نقصان دے چیزیں وہ اپنے بچے انو آگن نہیں پکڑن دن دی بچہ روندہ ہے انو پیاری لگ دیئے لیکن مانو علم ایک اندہ ہاتھ سڑ جاوے گا ان کی جیڑا گناہ سانو پیارا لگ دا ہے چنگا لگ دا ہے خدا منع کر دا ہے نبی بھیجے ولی بھیجے عالم لوگ ہوندے نے نیک بندے سانو منع کر دے رہن دے نے پر جناندے مقدر چنگے ہوندے نے گال تو ہی من دے نے کتابہ میں تھی لکھیا ہے جن دے مقدر چنگا ہوئے نا اگر مقدر بیڑے ہوندے تو نبی دے کور بیٹھا وی ابو جال بن گیا نیک لوگ یا عالم دس دے رہن دے نے پر عمل تو ہی کر دے نے جناندے مقدر چنگے ہوندے کئی تا آگ نوں پکڑ دے پہنے اور آگ پکڑ کے لوکان وکھا رہے ہیں کتنی خوبصورت دے لیکن جتھے آگ بڑھ دیئے ہوتھے سیکھ ضرور ہوندے جتھے گناہ ہوندے نے ہوتھے پریشانیاں ضرور ہوندے ہیں یہ وخری چیز ہے کہ اسی ویکھنے ہیں یارو تا بڑے سکون بیچے اندھے کور گڑی بھی ہچھی ہے اندھا کاروبار بھی ہچھا ہے بھئی یہ سکون دیاں کھراکاں تا نہیں نا کسی کو دیکھ کر دنیا غلط انداز کرتی ہے خدا ہی خوب واقف ہے کسی پر کیا گزرتی اسی کسی نوویکھنے ہیں اندھا کاروبار بڑا ہچھا ہے بنگلہ ہچھا ہے یار گناہ میں یہ کر دے لیکن کتنے سکون اچھے اے تو انہوں پتہ لگ پچھیں گا تا پھر پتہ لگے گا اللہ دی ذات نے فرمایا تُسا مر جانا ہے اے نید سے اکدو مر جانا ہے اندھے وچ ایو فیدہ ہاں کہ اسی پھر کاروبار نہیں کو کر گیا ہے کسے بندے نوو ڈاکٹر آخ دیندہ نا تو مر جانا ہے تیسرے مینے یہ چوتھے مینے انہوں کوئی بندہ کوڑوں ہی پیسے دے وے یار کو کاروبار کرلا وہ نہیں کردہ وہ روندہ ہے کہ یار ماں تا تیسرے مینے مر جانا ہے تو ہونتاں تنہاں گڑیاں تھا نہیں پتہ فیروکی کی سوچدہ رہندہ ہے اے نا کاروبار کرلما بایر چلا جاما ایس طرح مسکیما سوچدہ رہندہ ہے اگہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نے اگر قرآن پاک دے ہک ایک حرف تے بندہ غور نہ پڑے نہ اسے دماغ کی دائیں ہوئے زبان نہ پڑ دا جامیتے تا وکھری گل بعض پڑھنے آلیاں نو قرآن لانت کردہ ہے بعض پڑھنے آلیاں نو ہدایت کردہ کہیاں نو تم ہی جاننا ہے سنیاں ہویا ہے تم کہ بڑے بڑے عالم گزرے نہیں آخر عالم انہوں یا آخر دن جدا قرآن حدیث نو جاندہ لیکن آخری وقت اپنا ایمان میں نہ بچا سک جہاں غور ہی نہ کیتا انہوں توجہ نہ پڑے فیضی تے فیاضی یا ان کیڑا علماء انہوں کوڑ بے ابن سکا کوڑ کتنا علماء بے مرزا قادیانی کوڑ کتنا علماء جہ غور نہ نہ کوئی پڑے تے پھر قرآن اسنو ہدایت کی دینی انہوں نے قرآن پاک دیا ہے تے کہ ہر ایک چیز نے موت دا ذائقہ ضرور چکھنا اخبار تے تو کوئی گال پڑھ لے میں تے انہوں کتنی اہمیت دینا داکٹر تے گال تے کتنا بندہ غور کر دا ہے کئی باریاں ایسا ہندہ ہے جو مرض داکٹر دستا ہے وہ نہیں ہندی لیکن سونا کے حکر اتنو یقین تا ہو جاندہ پریشان تو ہو جاندہ کم از کم اتنے ہی غور کریں تو قرآن تے اے حالت ساڑی نہ ہووے دوستو جیڑی آج ہے ہر بندہ گناہ دے خلافے اور ہر بندہ گناہ کرتا ہے ہر بندہ ظلم دے خلافے اتھو تکر جتھو تکر کمزور یا اندھی طاقت نہیں ہے جدو اندھی واری ہوندھی ہے تے پھر خود ظالم بند جاندہ ظلم دے خلاف اوڈوں تکر جدو تکر اندھے ہوندہ ہوئے جدو ایک کرن لگ پوندہ تے پھر جائز ہو جاندہ یہ اوڈوں میں یہ سوچے کہ خدا ویخدہ پہ آئے جیڑا بڑا طاقت وار ہے اس محلت دیتی ہو یہ سانوں چاند نسی دنیا ویچے رینے پھر ساڑا عساب کتاب کوئی بیڑے کام کر دا تے پیا کر مائے چنگا نہیں چھڑ دا بڑے شکوے تھے بڑے دکھ نڑ بندے گال کر دے مائے تا جی جندے نڑ چنگی کرنا وہ بھی میرے نڑ بری کر دا ہون جیڑا بچھو ہے کیوں دے تتوقع رکھنا ہے اوہ کدے ڈانگ تو باز آوے گا تو تا بندہ ہے نا تو بندے ہاڑا کام کیوں چھڑ دا اوہ بچھو ہے اوڈانگ مار دا رب جدو کبر وچ جاوے گا پھر اس انہوں احساس ہوئے گا پھر وقت گزر گیا ہوئے گا مائے کسے نہ نجائز کیوں کیتی کسے دا ہاں کیوں کھا دا کسے تے ظلم کیوں کیتا اوٹھے جاکتا آکھے گا پر اوٹھے فیدہ کو نہیں ہوئے آج ویکھ لوے آج جو کچھ گناہ دا کام میں اس انہوں چھڑ دن بھی کوشش کرے اللہ تعالیٰ فرمایا تُسا مر جانا ہے ان دا مطلبے ہی ہے کہ تُو ڈردہ رو پھر ہمیشہ تُو اتھرانہ تہائی نہیں اے میں کسے دی زمین تے قبضہ پہ کرنا ہے کسے انہوں فراد پہ کرنا ہے اللہ فرما دے پھر ان تُو مر جانا ہے یہ ایوہ ہکو ہے تی یاد رکھیں تُو تے کتنے گناہوں تُو بچ جاؤ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا انہوں مٹا پیدا مرد لگ دی ڈاکٹر حکیم علاج کر کر کے تھک گئے پر انہوں فرق پوندہ کوئی لے ایک درویش آگیا فردہ فردہ بزار دے وے چوہوکا دندہ پی آئے ہے کوئی مٹا پیدا مریض ما اس دا علاج کرنا بادشاہ سنی آواز آپنے کوڑ بیٹھے آنے آخدہ یار پتا کرو نا بار کوئی حکیم میں ایک سنیہ سی او بندے آخدے نے آئے بادشاہ سلامت جی اے کوئی حکیم ہوندہ تھے گھر بیٹھا رہندہ بزار آج فردہ لیکن اے نیساں نو پتا کہ ہر چیز اللہ دیکھتی جار او چڑیاں کڑو باز مرالے جتو تنو توقع بھی نہ ہوئے او تو فیدہ کرتے اللہ تعالیٰ فرما دے جو چیز تم پسند کرتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے نقصان دے ہو اور جس سے تم نفرت کرتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے سود مند بادشاہ کھیا تُسی لے کے تا آؤ کڑا تھا نو دور جانا پندہ کولتا آگے انہاں درویشنو آندہ درویشان کے بادشاہ نو لٹایا پیٹ چیک کر دے زبان باہر نکال دے اکھاں ویکھ دے بڑی تسلیم آنے ویکھ کے آخدہ بھی انہیں نہیں بچھنا انہاں اٹھاں دینہ دے وچ مر جاوے گا جیوں درویشن نے یہ گل کی تی تے بادشاہ رونا شروع کر دے اللہ آکھے تُو مر جانا ہے تے سانو کوئی فکر نہیں کوئی ڈاکٹر آکھے دے وے تُو مر جانا ہے تے پھر ہونے دا میں بچنا ہی کوئی نہیں اللہ آکھے مر جانا دا کوئی نہیں مر ڈاکٹر آکھے دے وے مر جانا ہے بس ہون مر جانا رونا شروع کر دیتا وزیر ان واکھن لگ پہ بادشاہ سلامت تین واکھاں نہیں آکو پاگل ہیں ہیں جو فردہ وندہ اڈا حکیم ہندہ تے گھر بٹھا رہے ہیں آندھا نہیں اگے بھی کوئی فائدہ نہیں ہویا اس چیک بڑا کیتا ہے اس آکھا ان اٹھاں دینہ دوچ مر جانا بادشاہ نے کھانا پینا چھٹ دیتا موت ایک ایسی چیزے نبی کریم فرماندے نے جیڑا موت دا خیال کردہ ہے کئی سالان دی عبادت نڑو افضل ہے عبادت بندہ کردہ رہن دے گناہ تو تنین بچدہ جدو موت نو یاد کردہ ہے فیر آندہ گناہ نہ کر میں مر جانا موت نو یاد کرنا کئی سالان دی عبادت نڑو افضل ہے ان بادشاہ نو پدا لگیا میں اٹھاں دینہ چھ مر جانا رونا شروع کر دیتا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا بھئی کھانا پینا میں چھٹ دیتا وہ سکدہ سکدہ بلکل پتلا ہوگی لیکن آٹھ دن گزر گئے بادشاہ مریا کوئی پھر بادشاہ خوشی نردگان چڑھا دیتی ہیں ایڈی چنگی زندگی یہ جیڑی خدا نے سانو مفت دیتی ہے داندھے خراب ہو جاوے اوجہ کے لوا جتنے مرضی پیسے دیلے پر ایوجہ دانتا نہیں ہوئے گا اکھی خراب ہو جاوے کروڑا روپیہ دیلے پر ایوجہ اکھی تا نہیں ہوئے گا خدا نے تندرستی دیتی ہے جوانی دیتی ہے اے زندگی کوئی ممولی چیز ہے جسے آخری وقت بستر تے لیٹیا ہوں گا پیشلی ساری زندگی تنو تصور چاوے گی پھر تو افسوس کریں گا میں بیکار کر بیٹھا خدا نے موقع دیتا پر میں زیادہ کر بیٹھا چنگے پاس سے نہ لاسکے گناہ ماں وچ ختم کر بیٹھا کاش میں انہوں خدا انہوں مولت دے وے انہوں میں چنگے کم کریا کرا ایسا ہوئے گا نہیں نبی ولی پیر پیغمبر جیڑے دنیا تو چلے گئے پھر وہ واپس نہیں آئے جیڑوں ساڑھی واری بھی آ جانے ہیں پھر اسہ میں نہیں آئے بادشاہ جیڑوں اٹھا دن ہو گئے تو نہیں مریا کشی نہ دے گا پکڑنیاں شروع کر دیتی ہیں لوگ مبارکہ دیمین لگ پہ بھی بادشاہ نو اللہ زندگی دیتی ہے اوہ درویش فیردہ فیردہ فیر آگیا بزارچ ہوکا دیندہ فیردہ ہے ہے کوئی مٹا پیدہ مریض موسدہ علاج کرو بادشاہ نو پکڑ کے لیاؤنا یہ تو جھوٹ بولتا ہے بادشاہ نو پوچھے بھئی تو تو جھوٹ بولنا ہے آخی جی کمیں جھوٹ بولے تو آخیہ سے ہی مٹھان دنہ چھ مر جا مان درویشان دے پہلی گلت ہے دس میں مٹا پیدہ علاج کرنا تو بلہ پتلا ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہاندھا پتلا تو ما ہو گیا لیکن تو آخیہ سے ان اٹھان دنہ دے پہلی مر جا مانگا درویشان دے پہلی آخیہ جدوں میں مریں گا ان اٹھان دنہ دنہ دے پہلی کوئی دن ہوئے گا ہور دن تا ہے کوئی جدوں میں مریں گا پھر پھر کے ایوئی دن نہیں ہوندے رہنے نے ان اٹھان دنہ چھ مریں گا اے میں تم ہی اس بات شرح طرح دل نو سمجھا لے بھی آج آئے دن لنگ گیا ہے پتہ نہیں اس سے دن موت ہوئے گی آج تا تو تندرست ہیں آج تا تو بہت دوستہ مجھے پھر دیاں بیوی بچیاں چھ بیٹھاں جدوں موت ہونے ہیں شاید ایو دن نہیں ہوئے ہاں ہونا تو انہ دنہ بھی چھوئی جیڑاستے غور کرے گا اس نو نار سواب بھی ملے گا عمل دی تفیق بھی ملے گا ایک اونٹہ بہت ماردہ رستہ دے بچان کے بیٹھ گیا لوگ کچھ اس پاس سے کھڑے ہو گئے اندھے ڈرتوں کچھ دوسرے پاس سے کھڑے ہو گئے ایک درویش آیا انہیں پوچھیا لوگ کہاں کڑھوئے تھے کیوں کھڑے ہو دوپتے انہاں کہا بزرگو اے اونٹ ماردہ ہے اندھے ڈرتوں کھڑے ہیں او درویش چوری چوری جا کے او اس اونٹ دے کانن دے بچ پڑ دا ہے کلو نفسن زیکت الموت جیسے وقت اونٹ دے کانن وچے گل گئی تے اونٹ جیڑا ہے اندھی آنکھا میں چھپانی شروع ہو گی کتابہ میں چھ لکھایا ہے کہ پیشلی زندگی اس مارنا تک کیا اس نے کھانا میں چھڑ دیتا اس حالت چیو مر گئے اس طریقے نا قرآن نا سنے تا پھر تا پیدا بھی ہو پر اسی تا جنازے نا لے بھی جاننے آتا پھر بھی موت یاد کو اپنے باپ نو اتھا نا دفن کیتا لیکن اپنی موت یاد کو دیڑے گھر وچے رہنے ہیں اندھا مالک پہلے تیرہ باپ نہیں ہندہا لوگوں دا نا پوچھ دے اندھا آج تیرے نا تے گھر وچے دا تیرے بعد مگرو تیری اولاد دا ہو جاگے اصل گھر تیرہ ہے نہیں اصل زندگی بندے دی اگے شروع ہونی ہیں نبی کریم فرمادے نے یہ دنیا دے وچے جو کچھ مصیبت ہے یا خوشی ہے یہ سب نکل ہے مصیبتہ میں اگے شروع اصل ہونی ہیں خوشیاں میں اصل اگے شروع ہونی ہیں یہ تک خواب دی منند زندگی ہے پتہ نہیں کس وقت موت آجا گیا آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے گئے ایس زندگی واسطے اللہ تبارک تعالی نے اپنے بندے بھیجے جویں مشینریہ واسطے ورک شاپا نے علاج واسطے ڈاکٹر نے مقدمہ واسطے وکیل نے زمینہ واسطے پٹواری نے ایسے تنہا ہر ایک شعبہ وکرا وکرا ہے کوئی بندہ یہ آکھے کہ صرف ہدایت قرآن تے حدیث وچے وہ تھوڑا جا غور کرن جدوں قرآن اترے ہی نہیں آ جدوں حدیث بنی نہیں آئی تو کوشتہ صحابی عوضوں میں ہو گئے آنکہ نہیں ہو گئے قرآن تا پیچھے اتر دا رہے حدیث پیچھے بن دی رہیے پہلے تا قرآن بھی کوئی نہیں آتے حدیث بھی کوئی نہیں آئی تے پھر انہا صحابیانو ہدایت کو نہیں ہے ہدایت اللہ دیں بندیاں دے سینے وچے ہندی کتابہ وچے نہیں ہندی تو وہ اپنے شعر وچے ویکھلا جیڑے حافظ قرآن نے وہ سارے ہدایت آلے لیں جیڑے عالم دین ہیں وہ سارے ہدایت آلے لیں پھر انہاں دے مقابلے وچے انپڑھ ویکھلے داڑی منڈے ویکھلے تو ویکھیں گا کہ انہاں ویسے یار ہدایت ہے ہدایت اللہ دے اختیار ہے رزق اللہ دے اختیار ہے علم اللہ دے اختیار ہے پھر رزق لینا ہوئے تو پھر کوئی نہ کوئی تقضی سباب کر نہیں ہے ملازمت کریں گا یا زمین دارہ کریں گا مزدوری کریں گا تو رزق کن دے کوڑے اللہ کوڑے لیکن اے پلیٹ فارم میں رزق کن دے دے منڈا اسے ترہ ہدایت اللہ دن دے پھر ان دا پلیٹ فارم میں اللہ دے ولی اللہ دے نبی ہے ہونہ نبی تا نہیں آمن گے لیکن اولیاء کرام کیامت تاک ہون دے رہا اگر تو ہدایت چاہنا ہے تو اللہ دے بندیاں کھڑ جاویں گا تا ہدایت میں دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا جب تک اللہ دیاں بندیاں کھڑ نہیں جاویں گا خدا تک پہنچ نہیں سکیں گا ملانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسلمی شریف اچھ ایک واقعہ لکھئے آپ فرمادے نے ملک شام دے وچھ ایک سودا گرہ اوہ ہندوستان وے چامن لگا کوئی سودا خریدن واسد اپنیاں بیویاں نو اپنیاں نوکران نو بلا کے پوچھ دائے میں فلانے ملک چلے ہاں تے وہ تھوں تھوڑے واسدے کی کی توفہ لیاں کسے نے کچھ توفہ دسے آ کسے نے کچھ توفہ دسے آ تے سوداگر اپنے توتے نو پوچھ دائے ہیکو نے توتا بھی رکھیا ہے میاں مٹھو میں چلے ہاں ہندوستان وے توں دس تیرے واسدے میں کی توفہ لیاں توتا پوچھ دائے کیڑے شہر وے چلے ہندوستان انہیں دسے ہاں فلانے شہر وے چلے توتا ہو کا بھرکی آخ دائے بزرور ماندے نے پردیس گیاں بھامے ملن بعد شائعیاں تاں بھی دل وطنہ انو چاند یوسف علیہ السلام مصر دا بادشاہ بھی بن گیا لیکن کنان واسدے ہمیشہ بے قرار رہن دے انہانو وہ ماسہ خوشی بھی نائی ہندی کہ میں بادشاہ ہوں اپنا وطن اتنا پیارا ہند توتے نے ہو کا بھریا آخ دا صداگر اگر اوش شہر ویشتو جانا ہے نا تو اوش شہر دے مشرق دی طرف باغ ہے اوتھے میر بانی کریں اوتھے جامی قدے میں بھی اوتھے ہندہا اوتھے میرے ساتھ تھی ہمنگے انہانو میرا سلام دیں ایو توفہ ہے انہانو واقعی کہ فلان امی توتا جیڑا ہے اج کلو قید دے وچے اوتھا تھا انہو بڑا یاد کر دے پتہ نہیں تسی میں انہو یاد کر دے ہو کنے کا دکھیانو سکھی یاد رہن دے نے پر سکھیانو دکھی شہد نہیں یاد رہن انہانو میرا سلام دیں صداگر نے سمان خریدیا توفے خریدے او توتے دی گل یاد آگئی پھر او شائر دے مشرق دی طرف گیا واقعہ ہوتھے باغ ہا باغ دے وچے توتے اڑ دے پہنے ایک درخت تو اڑ دے نے دوسرے تو تیسرے تو جان دے نے اے صداگر انہو مخاطب ہو کے آخدہ ہے اے توتے ہو میری گالتہ سنو توتے بیٹھ گئے اے آخدہ فلان امی توتا جیڑا او توانو سلام دندا انہو وچے ہک توتا پھڑک دا پھڑک دا او تھل لے دی گئے اے صداگر انہو بڑا غم لگیا میں کتنی بے وکوفی کی تھی پتہ نہیں اس توتے دا کتنا پیارا ہوں دے نا کی رشتہ اس توتے دا ہوں دے نا میں ایک جان ضائع کر بیٹھا کئی اسی طرح بندہ مار کے ہوں نے نا سوچ دے نہیں احساس ہوں دا لیکن انہو یہ بھی احساس ہو رہا کہ میں ایک جان ضائع کر چھلی ایسے غم وچ آوندہ پہ آئے سارے رشتے وچ ہی انہو خیال آیا کہ کتنی محبت احساس ہوتے کہ جس نے ان قید پہ سن کے جان دے چھلی گھر آیا سمان رکھیا توفے تقسیم کیتے توتہ کڑو بول کے آخدہ صداگر صاحب میرا بھی پیغام یاد ریا سی کہ نہیں دے یہ صداگر آخدہ یار توتے کی تیرا پیغام آ اس تو بہت ظلم ہو گیا میں جدوں تیرا سلام دیتا ہوتے تو ہیک توتہ پھڑکدہ پھڑکدہ درخت تو تھلے لگے جدوں ایک گال سونی پنجرے آلے توتے نے تو انہیں پھڑکنا شروع کرتے اے وی اسے طرح ہو گیا تو صداگر نے پنجرے دا بوہا کھول کے انہو بچو کڑیا ایس افسوس نار کہ میں کتنا بے وکوفہ میں او گالے نو کیوں دسے جدوں میں ویک کی آیا کہ وہ مر گیا انہو میں نان دسدہ اے جانتا بچ جانتا انہو کڑ کے پنجرے ہی چون جدوں باہر سٹ دا ہے تو توتہ اڑ پہن دا اڑ کے جا کے درخت بیٹھ جان دا ہے صداگر پچھ دا توتے آئے ایک ہی گال اسا کہ ابھی جیڑا او توتہ تو ویکھے آنا اوتے باغ دے گا او میرا مرشدہ اس میرے الپیغام بیجیا بیٹا جب تک مٹھیاں مٹھیاں گلہ کردہ رمیں گا قید وچی رمیں گا جدوں آپ نے آپ نو مار لمیں گا تو ازاد ہو جامیں گا جیم جیون دیاں جی مر رہنا ہووے کوڑ فقیران بھئیے اگر اے مقام حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ والے اندھی صحبت وچ بیٹھنا پا گئے میرے پیر سونا سائیں رحمت اللہ علیہ فرما دیا اے فقیر جس وقت بندہ مر جاندہ پھر لوگ اندھنے گسہ نہیں رکھ دے اندھی مخالفت چھٹ دن دن غسل بھی اندھنے لوگ دن دن کفن بھی اندھا لوگ سیندے پھر اندھنے اپنے کندے آتے بھی چوک لیند آہ فرما دے جے کدے تو جیوندہ جیوندہ مر جانے تو لوگ اندھنے سیر تے چوک لیند آہ 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 مرن تو مراد دے نہیں کہ خود کشی بندہ کر لے اپنی خواہشانو ختم کر دے گناہ تو پرہیز کر لے کوئی گاڑی دے لے تو تو یہ سمجھ میں مر دے مردین کو پانچ سو گاڑ بھی کڑ دے تو کدے مردہ کو بولدہ مردین کو زیادتی بھی کر لے ٹھوڑ مار لے مردہ کو جواب دندہ اینج سمجھ لیا کہ تو مر گیا ہے پھر تو ایک لوگ تنو سیرت بٹھا لمنگا تیری عزت بھی ہوئے گی پر اے اللہ والیاں دے نسکے دس سے دے بغیر کام نہیں ہوتا اس توتے نے آکھا ہے اوہ میرا مرشدہ میں اس نے ایک گرد سیا کہ جب تک تو بولدہ رمیں گا مٹھیاں مٹھیاں گلہ کردہ رمیں گا پھر قید وچی رمیں گا جی آپنے آپنے مار لیں گا پھر ازاد ہو جامیں گا ایسے طرح بزرگ فرماندے نے کہ جب تک تو کمائی کردہ پہ اوہ دوں تکر سارے ہی تیرے دیں کوئی آخدہ میرا اببہ ہے کوئی آخدہ میرا خامند ہے کوئی آخدہ میرا بھائی ہے جب تک کمائی تو رہ جامیں گا پھر جیوندہ جیوندہ بھی ویکھ لمی کیسا سلوک ہو گیا پھر جیوندہ مر جامیں گا پھر بھی سلوک ویکھ لمی گھر دے آکھنگے نو جلدی کرو لے جاؤ اور تو سندا ہوں گا تو جاندہ ہوں گا کون آخدہ پہ آئے کون میرے کپڑے اتاردہ پہ آئے کون مینو غسل پہ دیندہ ہے کون میرے تے مٹی پہندا پہ آئے اے ساری تے نو سمجھ ہوئے گا اج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئیوں محتاج ہے نیکی کما آج وقت ہے ایک بزرگ کسے شہر ویچ تبلیغ واسطے گئے لوگ آنکے کوئی آن دائجی مینو تویز دیو پھلانا تویز دیو پھلانا تویز دیو ایک بندہ آنکے آن دائجی مینو ایک تویز دیو اس بزرگ نے پوچھا تو کلہ تویز لیں آخدہ جی میں مرا نہ ہوں مینو ایک تویز دیو میں مرا نہیں لوگ حسن لگ پہ اے یہ ہو جائے بھی کوئی تویز ہوندہ ہے اس بزرگ نے آکے ہاں بھئی ہوندہ ہے آج ذکر سکھ لے تو مریں گا نہیں چون دل زندہ شود ہرگز نمیر دے چون زندہ گشت خواب شم نگیر دے جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی بہت شرطے کے سیکھ کے تے کماویت سے یہ چاند ہستیاں نے جناندے نا یاد ہیں کوئی داتا صاحبے کوئی حضرت باو سلطانے بابا فرید شکر گنجے نظام الدین اولیہ ہے انہاں کچھ کمائی کیتی ہے تو نا آج تک روشن ہے انہاں آپ نے شیخ دی خدمت کی حافظ تہور بھی دنیا تو بڑے گئے عالم تہور بھی دنیا تو بڑے گئے جنہاں تذکیہ نفس کرایا اپنے شیخ کر جا کے قرآن اہنا نو ہدایت دی بانڈا گندہ ہوئے ان دے وچ دودھ پائی جاؤ جدہوں اس بانڈے وچ جاوے گا تو دودھ بھی خراب ہو جاوے اے میں دل گندہ ہوئے با میں جیڑا مرضی علم سکھ لے او جا کے گندہ ہی ہو جاوے گا جے دل نو صاف کر لے تو پھر تھوڑا جا دودھ بھی جاوے گا تو وہ صاف ہی روے گا او کار آمدے جے بڑتن گندہ ہے تو پھر دودھ جتنا بھی پائی جا او خراب ہوندہ جاوے گا او پیمندے کابل بھی نہیں ہے کسے کام بھی ہو نہیں آوے اگر بانڈا صحیح ہوئے گا تو پائیہ دا پائیہ بھی تیرا مفوظ ہے اللہ والے ہیں کو جیسے لوگ جاندے نے تو انہوں دے دل بھی حفاظت صفائی کر دے داتا صاحب اپنے پیر دی خدمت پہ کر دے نے پیر صاحب ستے ہوئے نے داتا صاحب انہوں دبوں دے پہ داتا صاحب دے دل وچ خیال آیا کہ یار احلم تا میں ہاں داڑی بھی میری باشرائے نماز بھی پڑھنا تحجد بھی پڑھنا تو ہون پتا نہیں میں کی لینہ بزرگاں کو اس بزرگ نے اکھاں کھول کے فرمایا بیٹا اساں تے انہوں شاہ دینے ہیں دنیا قیامت تک تیری قبر دی بھی عزت کر دیں یہ کتاب با مجھتے چیز ہے نہیں حافظ بانکے بھی بزرگاں کھول جانا پہ عالم بانکے بھی بزرگاں کھول جانا پہا تے آخر اتھے کوئی سعودہ ہے نہیں سید غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ محدثتن وقت دے جدو مرید ہون واسطے گئے حضرت مزر جانے جانا دے تے آپ نے فرمایا مولوی صاحب یہ تو بے نمک پتھر ہے تم چاٹ لوگے ہزاراں اتداد شگردائیں حدیث دا درست دیں دے ہون دے آئیں جاکہ آخدہ نے جی منو مرید کرو اوگو بزرگ آخدہ پہ ہے یہ تو بے نمک پتھر ہے اس کو تم چاٹ لوگے انہاں کیا جی تسی منو جماعتشت داخل کرو بزرگاں نے جماعتشت داخل کیتا غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے اس طریقے میں میری تربیت کیتی میں مریدان کلو گھٹاما شگردان کلو گھٹاما نالا خدمت کراما نالا پھر ہون میں نے خدمت کرنی پہی تکی ڈیوک کی ہے لیکن میرے پیر نے کمیں میری تربیت کیتی میں پکھا جولن تے شروع ہونا تے جے میں ایستہ ہو جانا تو انہاں ڈانٹ کے میں نو آکھنا تیرے بازوں میں بچے جان نہیں ہے تے جے میں تھوڑا جا تے شروع ہو جانا تو انہاں پھر ڈانٹنا آکھنا کیا مجھے اڑا دو گے تم انہوں اڑا دیں گا ایس طریقے نا میری تربیت ہوئی اللہ دے فضل و کرمنا جیڑے میرے علم دے حجاب ہیں وہ میرے پیر دے صحبت چان کے اترے فخر الدین راضی رحمت اللہ لے کیڑے بڑے عالم سن جنہاں تفسیر کبیر لکھیئے نجم الدین کبرہ دے صحبت پہ جاندے نے انہاں نے فرمایا مراقبہ کریا کر جس وقت مراقبے وچ بیٹھے سینے وچ دعا نکلنا شروع ہو گیا اتنا دعا نکلیا کہ سارا جہان ہندھیرے وچ ہو گیا جا کے دس دنے یا حضرت آئے مسئلہ ہویا ہے میں مراقبے وچ بیٹھا میرے سینے وچ دعا نکلنا شروع ہو گیا آپ نے فرمایا تیرا علم ساڑے آئے آپ بڑے افسوس نڑاک دے نے یا حضرت بڑی محنت نڑا حاصل کیتا آپ نے فرمایا حجاب حجاب ساڑے آئے حقیقت نور مفوض رہے گی جیڑا پردہ بندہ ہے جیڑا آلمانو روکدہ ہے انہاں دے سینے وچ یہ پاہ چھڑ دا ہے کہ تسی بہت بڑے ہو یہ شیطانی علم ہے اوہ حجاب ساڑ چھڑے نے ان تیرے سینے وچ جیڑا علم خالص ہے یہ علم اچھا ہے یہ علم دوسرے نو گناہ تو بچاؤں دا ہے زہرہ علم گناہ تو بندے نو نہیں بچا سکتا ہے آلم خود کر لیں دا ہے حافظ خود کر لیں دا ہے پھر دویاں دا کی حال ہو گئے یہ زہرہ علم بندے نو گناہ تو روکدہ نہیں دسدہ ہے دسدہ ہے شراب پینا گناہ ہے لیکن منہ نہیں کر سکتا دسے گا رشوت لینہ گناہ ہے لیکن منہ نہیں کر سکتا چوری کرنا گناہ ہے لیکن منہ نہیں کرے گا جنہوں کسے بزرگتی صحبت وچ جاوے گا تیرے سینے وچوں علم آمن لگ پاوے گا خود بخود دینا چیزیں کرو پرہیز ہوندہ جاوے تیرے دل دا کانٹا ہے بدل جاوے گا کہ یہ چیزیں گندیاں نے میں نے جاوے گا میں مرنا ہے خدا دے سامنے پیش ہونا ہے انہاں گناہ ہوا دی تکاں پکڑ ہونی ہیں پھر اللہ دی ذات اس بندے نو مفوظ کر لیں سچی توبہ نصیب ہو جاندی ہے قیامت تالے دن انہاں گناہ ہوا دی میں تیرے نیکیاں بن جاوے گا بزرگان دی صحبت وچ آنا جانا رکھے ہن بزرگ ایسے تو نہیں ہندے جیڑے غیر شرع ہندے اسی یہاں کہنے ہیں جو فلاناں بزرگا وہ تو نماز بھی نہیں پڑھدا اللہ دے بندیا تیری بے وکوفی ہے جو نماز نہیں پڑھدا تو تونو بزرگ سمجھنا قرآن حدیث تے ہندہ عمل نہیں کہ تونو آنا جیو بزرگ ہے نہیں ہو بزرگ نہیں بزرگ تو ہی ہندہ ہے جنہاں قرآن حدیث تے عمل ہوتے خلافے پیمبر کسیرا گزید کہ ہر گزبہ منزل نہ خواہد رسید میرے پیر سونا سنے رحمت اللہ علیہ فرمان دیانے ادھر میٹھی میٹھی باتیں نہیں ادھر تو شریعت کی پبندی کرنی پڑے یہ نہیں ہے کہ پیر توانو آخ دے وے نمازان دی لوڑ کوئی نہیں کیا مطال دن تسی میرے جنڈے ٹھووگے میں توانو بخشا لماں گا یہ بالکل غلط جتوں سرکار مدینہ اپنی پیاری بیٹی نو فرما رہے نے اے فاطمہ مطا اس چاوڑ کرمے کہ میں نبی دی دھییاں عمل چنگے کریں اونا تو وڈی شانڑا پیر کون ہو سکتا اے میں دھوکھا ہے غلط بیانی تے نو پہ کردہ ہے گمراہ کردہ پہ ہے جو قرآن حدیث دی تلیم ہیں ان دے تے عمل کریں گا تے بچیں گا قرآن کسے انہوں نے یہاں کیا کہ جے توں امیر ہیں تو دو نمازان پڑھ لیا گا جے توں امیر ہیں تو دس بارہ کفن لے کے چلا جامیں قرآن دے فیصل اٹال میں جے غریب تے نمازان پانچ فرض نے امیر تے بھی پانچ فرض اگر مرید تے پانچ فرض نے تے پیر تے بھی پانچ فرض بہتر تے انج ہے بہتر انج ہے کہ مرید پانچ پڑھن نا تے پیر چھے پڑھن سور سرکار مدینہ انج کر دے سانو پانچ دسیاں آپ ہمیشہ چھے پڑھ دے انہاں تے چھے فرض آن تحجد بھی انہاں تے فرض آئی وہ تحجد بھی پڑھ دے آن پانچ دوسریوں بھی پڑھ دے آن اے نہیں کہ پیر جڑا ستا ہوئے مرید جاگ دے ہو پھر آکھے میری سونامی عبادت نہیں آلم ربانی ہوں دے نے جنان دی سونامی عبادت ہے پر فرض دے وقت تو نان دی آخ لگے گی نہیں ساری رات جلسہ کر دا رہا تقریر کر دا رہا فجر دے نماز تے اٹھے آن اے حدیث بیان پہ کر دا ہے بھئی آلمان دی سونامی عبادت ہے او آلم کیڑا ہے جڑا فرض چھڑی بیٹھا ہے تقریر کرنے کو فرض تا نہیں جلسہ فرض تا نہیں ساری رات ہی تقریر کر دیا رہا نا کو فرض ہے فجر دے نماز پڑھنے فرض ہے ساری رات تقریر کر دا رہا کر دا رہا اندھا اثر اے ہویا کہ ادھے نمازی بھی جڑیاں اندھا بھی نماز قضا ہو اللہ دے فضل و کرم نال اللہ والے اندھا کلام سنن دے رہا تو اندھے وے سستی نہیں آوے گی بلکہ سستی دور ہووے گی روح نو طاقت ملے گی گنامہ تو پرہیز ہووے گا تسی ویخیا ہے کتنے لوگ آخ دینے اللہ دے فضل و کرم نال اجے تاکہ انہا فقیر نو ویخیا بھی نہیں ہوندہ ملے بھی نہیں ہوندے جی کیسٹ سننی آئی دوسرا مینہ میں نو میں شراب چھڑی گی میں تھا نو ملنا چاہنا لیکن میں داڑی وضا کے پوری کر کے آنکے ملان اے فون تے گلہ ہوں دیانے اے میرے پیر دا کمال انہاں دی نگاہ کرم میں پورے پنڈ دی حالت بدل دینی اے کوئی سوکھا کم نہیں پورے پنڈ نو تحجد گزار کر دینی باجماعت نماز پڑھا دینی پردے دیاں پبند کر دینی گامن تے نچہ نالیاں اور تن تے جے اے ممولی گالے تے ہیک کرامنا تے تو بھی دس کیتے آپ اللہ دے فضل و کرم نال جتنے لوگوں تھے گئے انہاں چو بیکھو ضرور تبدیل لی گئے اگر عقیدیں نال جامن آمن انہاں دے نال رابطہ رکھن تے پیر دور ہندے ہی کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم نال فائدہ ہندہ ہے بیکھو جس ڈاکٹر کوڑا فائدہ ہندہ 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 ہی تریف کیتی جانتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ بندہ آکھے دویاں دے داکٹرانوں سے من دے ہی نہیں اچھے اچھے ڈاکٹر ہند بھائی پر جن دے کوڑا فائدہ ہندہ ہے بندہ نہ ہندہ ہی لیں گا ہسی جتنے بندے لے گئے ہیں جتنے انہوں ویکھیا ہے اللہ دے فضل و کرم نال فرق پائے گا جس ڈاکٹر کوڑا فرق پائے جانتے ہیں پھر بندہ آنا جانا رکھے گا تو سیت ہو جاوے گا یہ رو دیویے میں سیت ہی ہے رو بیمار ہو جاوے انہوں نے نیکیاں نو دل نہیں کردہ بندہ بیمار ہو جاندہ زارہ طورتے انہوں کم کرنو دل نہیں کردہ انہوں دو داکھو پیلائے آنہوں نے پینا کڑوا ہے جیسے رو بیمار ہو جاندی ہے انہوں شریعت کڑوی لگ دی انہوں چنگے کم چنگے نہیں لگ دی یہ میں زہرہ طورتے پھر ڈاکٹر کو بندہ جاندہ ہے علاج ہو جاندہ ہے پھر آنہوں نے دو دم پیلائے پھر وہ بندہ آخدائے جی ہن میں نماز پڑھ لائے انہوں نے ہزار واروی کسے نو آخدہ رہا ڈانگا مار دا رہا کسے نو تو نہیں پڑے ایک عورت سنگال سنا رہی اور اپنے خامن دے کور سنا رہی پھر کوئی سیاں آئی سیاں اللہ دیاں بندی ہیں وہاں دیاں میرے بھائی حافظ قرآن پانچے وقت نماز پڑھ دا میرا پورا خاندہ میں نو تیسرا سال ہویا اس گھر ویچ میں ہیک جی نہیں ویک ہے جنہا نماز پڑھ دا اے میرا خامن بیٹھا ہے جے قدے میں نو اٹھاؤنیاں بھی نماز پڑھ کئی بار اس نے منہوں تھپڑ مار دیتا موجود ایسے بھی انسان وہ کوٹھیاں جے غرور چھے بیٹھے ہو انہاں دولت دا نشا ہے اتر جاوے جاؤ یوں ہی مرن گے تو اتر جاوے گا قبر و جامن گے تو من کر نکیر اتار دے ہو پھر انہاں سمجھاوے گی کہ یار اوہ لوگ تو چنگی ہینڈ جی ڈیس پاسے لگی ہو کئی ہیر بانتے لگی ہو انہیں ماما روندیاں پہنیاں نے پینہ روندیاں پہنیاں نے نماز آڑے پاس سے جانتے نہیں ہیں مسیح تے جامے آ اپنی زندگی بھی تیری سکون چوہے آ تھوڑے دن ہوئے اللہ دے فضل و کرمنا اے فقیرانو پولیس آڑے جیل سے لے گئے کو اسے تبلیغ کرو جاکہ جیل دے و جدوں لوگ کٹھے کیتے گئے انہاں نگلہ سنائیاں نصیت سنائی اوزارو کتار رو رہے سا دیکھو مخبار تھوڑیاں ماما دا کی حال پریشانتی ہیں بینا تھوڑیاں زلیل ہوندیاں پہنیاں گرہ میں چر ہوندیاں پہنیاں اے تھوڑی بدماشی کس کم ہے سارے لوگ کا نے ذکر سکھیا اور انہاں وعدہ کیتا اسے یہ تھوڑاں گئے ضرور تھوڑاں ملدے رہما کریں سانو ملندہ اتنی گل نہیں بلیا دلدہ کی سمجھاؤنا اے دروں پوٹنا تے اے در لاؤنا جب میں نو نامی ملے گھر بے کی سوچ لے میں یار ایک کڑا کام جڑا ماں پکڑے آرہا ہے ملاوٹ پہ کرنے نبی کریم فرمایا جیڑا ملاوٹ کرے ساڑے ویچو نہیں جھوٹھے وعدے کرنے میرے نبی نے فرمایا جیڑا جھوٹھا وعدہ کرے ساڑے ویچو نہیں اللہ نے تینوں مسلمانہ دے گھر پیدا کر چھڑیا پر تینوں مسلمانی پسانتہ کو نہیں جیڑے مسلمان آلے کامنے بلہ سانو پسانت ہیں جی ہومن تے اے حالت ساڑی کیوں ہوئے ان مسجدہ نماز پڑی جاوے تے باہر پولیس کھڑی ہوئے تے شرم آلی گل نہیں یہ تے عبادت آلی جگہ ہے اساں اسنو میں مشکو کر چھڑے کوئی نماز پڑھنے آیا کوئی انہوں مسیح پہ قتل کرنا آگیا آج جو قتل پہ ہندہ ہے کل او بھی ہو جاندہ ہے امن خراب کر چھڑے مسیح تاں دا تقدس پمال کر چھڑے آگیا میں شہیتھو انہوں گال سنائی ہے لندن دے وے چھے ایسے طرح مسلمان مسیح تے لڑ پہ یہ جیڑے بندہ کوڑا آؤس گال سنائی وہ پولیس آلیاں کتے لے آندے وہ کتے انہوں ٹریننگ دیتی ہوئے انہوں کتے چھڑے انہوں بندیاں دے گال پہ چاک نہیں وہ بھور دیاں ویسے ڈرات رو کے انہوں نے لڑائی ختم کرا جی انہوں نے مولوی صاحب جا کے درخواست دے چھے ڈی ایس پی تے بیویک ہو جی انہوں نے ساڈی مسیح تا تقدس پمال کی اوہ سنسپیکٹر نے سا دیا ایس پی نے اے تو یہ کیوں ایسا کیتا اوہ سا کہا جی کتے آلیاں کامے پہ کر دیاں مسیح تے مسیح تے عبادت واسطے لڑائی واسطے کتے آلیاں کامے پہ کر دیاں مسیح تے کتے آلیاں جا کے انہوں نے چھڑا دیتا ہے انہوں نے تُس ہی دس سو کام کیڑا چنگا ہے اوہ ہائن کتے پر کاموں نہ چنگا کر چھڑے اے ہائن بندے پر کام کتے آلیاں پہ کر دیاں ایسے مسلمان ہیں اگر اسلام دا تبلیغ کرنے ہیں ساڈی بڑی محبتیں ساڈے قرآن ویچے طاقتیں لیکن جدو آن کے ویخ دینے طہارت کھانے آلیاں ویچ جان دینے تے لوٹے آنو سنگڑی پہی ہوں دے یہ کیس پر اپائی ہوئی کوئی جی لے نہ جا گئے ملک مسلمانہ دے مسیح تے نماز پڑھنا آیا جتی کوئی نہیں پہی ہوں دے یہ نمازی حضرات نے تحجد پڑھ کے گیا صویرے صویرے گیا دو دج پانی پاون لگتے ہیں نماز بھی پڑھ دا ہے بیڑے کام بھی نہیں چھڑ دا پھر لوکاں واسطے دلیل تا بنے گی اوہ ویکھے نے وڑیاں وڑیاں داڑیاں آلائے بھی ویکھے نے حاجی نمازی بھی ایسا کام نہ کر مسیح تاں دا خود برباد کر گئے وڑیاں داڑیاں داڑیاں چھڑ گئے ہیں اپنے بزرگان داڑیاں چھڑ گئے ہیں پریشانیاں تاونگی ہر بندہ یہ سوچ لے کہ بھی دویاں دا منوں نہیں پتا آج دے بعد میں صحیح مسلمان بن جا مانگا دیڑا کم گناہ دا ہے میں نہیں کرنا ضروری نہیں کہ تو بڑھا ہو کے مریں گا ضروری نہیں کہ تو بیمار ہو کے مریں گا ضروری نہیں کہ کسی حادثے نہ مریں گا ایک وقت مکرر رہی جدو وہ ٹیم آ جانا ہے تینو جانا ہی پاؤنا ہے وہ رشوت دے پیسے تیری جے بیچ ہوئے تینو موت آگئی کی بنے گا انہاں رشوت دے پیسے ہیں چھو سابن آگیا تینو آخری وقت غسل دیتا آگیا کی بنے گا دو دچ پانی پائی وہ پیسے تیری جے بیچنے حرام کھا دائی کسی طریقے نہ بیمانی کر کے مزدوران دے پیسے کسی نو فراد کر کے او تو بینکچ رکھ دیتے نے تو تا مر جانا ہے انہاں ختم تین پیسے ہیں چھو دیوانا ہوں کتے تے تکبیر فیر دے ہو تا پھر وہ حلال ہو جاند حرام دے مال تے ختم مگرو پڑ دیتا پورے شہر دی روٹی ٹھاک دیتی وا 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 ہو گئی لیکن مردے کلو پوچھ جیڑا وہ پیسے کما گیا مزدور مگ دے رہے ہو سنا دیتے ایک آج جاورت مینو پی آکھ دی انہاں بھائی کتل ہو گیا یہ تو کسی آل کوٹ دے ہی واقعہ ہے آن دے وہ میرا براہو تھے فوٹبال سی انہاں ہندہ سی اتنے پیسے انہاں رہن دے سن وہ منگدہ منگدہ ہی مر گیا کتل ہو گیا انہاں پیسے دیتے ہی ہونو چلا گیا کالیوی چلے جام پہئی انہاں انہاں گلنہ چھڑی گئے اسی انہاں انہاں پوچھے نہیں ہونی اسی اپنا اپنا ویکھی اگر کسے مزدور دے دبائی بیٹھا ہے تو دے چھڑ کسے انہاں دھوکھا دیتے ہی تو ان دے کوٹ جا کے مافی مانگلہ چنگا رہ جامے جیسے قبر وے جامے گا ہیک نیکی مانگیاں تے نو مانوی نہیں دے وے گی آٹھانے دے بدلے سات سو قبول نیکی دینی پاوے گی تے نی اور توبہ بھی مردی کر سکدے بز دل کو توبہ بھی نہیں وہ ڈردہ ہی رہندہ کی بڑھیں گے اچھا میں پھر کارلہ مانگا اجے وقت پہ آئے انج وقت ملے گئے گئے کال قدے کے صدا آئے ہی نہیں جیسے وقت یہ تو اٹھیں تو پورا مسلمان ہو جا جندہ لینڈ دینی کلیر کر لے اگر تیرے کل نہیں ہے تو ان دی جا کے منت کر لے ہو سکدہ و خوش ہو جاوے تو انہوں معاف کر دے وے تو انہوں پتہ ہی نہیں تو دھوکھا کیتا ہے تو معاف کمیں کرے کسے انہوں فرادناڑ بکرا دے چھڑیا مجھ دے چھڑی مال دے چھڑیا بار لے ملک بچ کتنی عزت ہے ساڑی پاکستان کوئی حچھا بندہ بھی مال لے کے جاوے تو وہ پوش دینے کتھوں آئے کڑی شرم دیگل نا سوڑا ہے مذہب سوڑا ہے نبی ساڑا سوڑا ہے کتاب سوڑیں گے اللہ ساڑا سوڑا ہے کاما میں ساڑے سوڑے ہونے چاہیے سرکار مدینہ نو ہر سوڑا نو ساڑے امال جڑے نے وہ پیش کیتے جاندے نے حضور نو دکھ لگ دا ہے جدو ساڑے احلات ویکھ دے نے دکان تے بیٹھا ہے چیزیں جان جان کے مہنگیاں کر دا تھے آدھا غریب رین نہیں دے نے نہیں غریب ود جاون کے خدا نو پیارے نے تو جتنی مرضی مانگائی کر لیا انہان دے بچے پالی جانے نے جتنا مرضی تو تکلیفاں دے لائے خدا انہوں دا کار سازے کوئی نہ کوئی سبب بن جاگے تھوڑی تھوڑی گل تو چھٹی کرا دینا ہے اندے بچے گھر بکھے بیٹھے ہوئے ممولی ممولی گل تو انہوں نے خارج کر دینا ہے میری فیکٹریچ نہ بڑی غلطیاں تیرے کڑو بھی ہو جانتی ہیں او بھی انسانے بھئی کہ دے جا کے مگرو انہوں دے گھر دے حالات بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں نہ بیٹھ چھڑے اگر انہوں نے گزر ہندہ ہندہ وہ کیوں اپنے بچے انہوں تیری جھڑکاں واسطے پہ سردیاں وے چو سویرے سویرے ہوں دے گرمیاں وے چوندے تیری محنت کر دے ماں آخ دیئے پیسے لے کے آوے آجے تو انہوں کارائی کردہ رہے خدا واسطے تنہوں دندہ پہ صدقہ نہیں خرائط نہیں انہوں دی مزدوری بھی نہوں دندہ پہ ان جی مر گئوں تیرے پتر مگر مزدوری دے ونگی ہو بھی تیرے ہی تکھمنے انہوں نے ساڑھا باپ شہد دے گیا ہو ہو دوں تو واقشنگا قبر بے چھے کوئی منو جاون دے وے تا میں سارا کچھ لٹا آیا ہونتے نو کیوں نہوں نے یقین ہوں دا چنگیاں گلنا اسلام تے جان دے وننو تیارے اسلام تے عمل کرننو تیار یہ وجہ ہے لوکانو پتا چل گیا یہ نام دے مسلمان رہ گئے نے یہ کام دے مسلمان نہیں رہے جیڑے بیڑے کامنے کیڑا ہے جیڑا ساڑھے وچ نہیں وہ تیرے کڑ کیوں ڈرنگے اصلہ تیرے کڑ ہوندہ ہا یا نہیں ہوندہ اسلام تیرے کڑ ہوندہ آتے وہ ڈردے ہوندے آنے آج اسی اسلام نو چھٹ بیٹھے جو بیڑا کام میں ہو دوستو ساڑھے وچ سارے بندے جیڑے سی بیٹھے ہیں بھلا ساڑھے سارے گھر وچ نماز ہے اگنا تکریران کر لیں گے مسئلے سنا لیں گھر بیوی نماز ہی کوئی نہیں پڑھتے بچی نماز ہی کوئی نہیں پڑھتے تو تر شریعت دا پہ باندی کوئی نہیں شوق آپ نو میں کوئی نہیں شوق تا تکریر کرن دا ہے وہ پیسہ مل دا ہے دویں جہانی مٹھے باہو جنہاں کھا دی ویچ کمائی اے علم میں ویچ دے ہی رہے ہوں اثر کی ہونا ہاں تیری تکریر نہ لیں ایک بندہ نمازی نہیں بنیا جو کوئی بنیا تھا دس تے کسی اللہ والدی تکریر بچ کوئی گیا ہے تے خدا دے فضل و کرمنا انہ دے دل پہ گہر اثر ہوئے ایک بندہ آخری وقت اندہ میرے پیر دا غلام بنے انہوں نماز ہوں بھی کوئی نہیں پیشلی زندگی جان کے مرید ہویا پھر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کڑھو میں سبق لوے کرے بزار ات جاوے جڑا ملنا انہوں اکڑا پتر آبیلا میرا سبق سنے آخری وقت آ گیا پینڈدیاں بڑھیاں بندے بیٹھے ہوئے وہ رو رہا ہے ایس حالت وچ گیا کہ داڑی باشرہ آسوس امامہ سر تے آسوس جیب اندیچ میں سوا کہای روندہ پہ آئے پینڈدیاں لوکاں پوچھے آئے بھائی کی گالے کوئی تکلیف ہو رہی آنڈا تکلیف دا منو کوئی نہیں روندہ کیوں پہ آئے آنڈا روندہ ایس تو پہ آئے جدو وقت آئے او دو رستہ نہ ملیا جدو رستہ ملیا تو ہنو وقت نہیں ملیا وقت تا گزردہ جنگ چاری سال گزر گئی بندے آ امبر تیری متوالی اجیب بچے آنے کام نہیں چھٹے تھے شایخ صادی فرماندہ نے چاری سال گزر گئے لیکن بچے آنے کام تو اجیب ہی نہیں چھٹے جیڑے کام بچ پنچ کرنا ہوئے کردہ جھوٹ بولدہ سائیں لڑدہ سائیں ماں باپ انو تنگ کردہ سائیں انو کبرچ بھی چلے گئے انو تان ہی تنگ کردہ تھے بیڑے کام جو کردہ تھے چنگے کام کریں گا تو انو کبر دے و سکون آگے راضی ہوں گے یا اللہ شکرے اسے ایو جی اولاد دنیا میں چھٹے انہ سانو پالے آنے بڑیاں مین تانا انہ دا حق ہے ساڑے تھے جو مسئلہ سنو اندھے ہوتے عمل دے کوشش کرنو سنن دا رواج بن گیا ہے سنان دا رواج بن گیا ہے سنان دا رواج بن گیا ہے سنان نالیانوہ میں شوق پینے کے میں آمل کرنو سنان نالیانوہ میں شوق پینے کے ساعمل کرنو تقریر کر کے باہر جا کے پچھاں گا تقریر کیسی آئے ایک خواہش ہوئے گی لوگا کھن بڑی چنگی ہے کئی آنکھ تے جامنگے چنگی نائی کوئی آنکھ ہے گا چنگی تہائی جیڈی فلانی گال کیتی ہو کیوں کیتی چل تو فلانی تے عمل نہ کر جیڈی چنگی ہے کوئی تے چنگی ہوئے گی اوستے عمل کرو اے ساڑیاں خرابیاں امام غزالی فرمادے نے جیڈا مقرر تقریر کر کے اے سوچے یا پچھے کہ میری تقریر کیسی ہے اے ریاکار آدم اندھی تقریر دا اثر نہیں ہوئے گا اور بیماری ہے اندھا انہوں عجر بھی نہیں ملے گا اے سی انداز نہ بولے کہ او بھی نار عمل کرنا لے اندھے وچ شامل ہوئے جیڈیاں گلن گنیاں جاون یہ مقرر خود بھی سوچے کہ جیڈیاں میں کردہ پہاں واقعہ ہے میں انجھ عمل کرنا اگر عمل نہیں کردہ تو مقرر نو میں کرنا چاہیتا ہے انشاءاللہ اگر اثر ہوئے گا یہ تو دورہ حدیث نہیں کیتا ہے تو تجربہ کر کے ویکھ لے آپ عمل کر پھر گل کر اگر اثر ہوئے گا جدو میں کرایا لے کے آماں گا پیسے مقاہ کے آماں گا یہ عمل تمہ پہلے چھڑ بیٹھا اثر پھر کنے ہوئے گا لاکھ نگاہ عالم ویکھے کسے نہ کندی چاڑے ہو ہک نگاہ جے عارف ویکھے لاکھ ہزاران تارے یہ فرق ہوندہ ہے اللہ والے درد نڑھوں خدا دی مخلوق تے رحم واسطے ہوندے جدو احلات ویکھ دین ایک گناہ ایک قتل و غارت تے پھر وہ مسلحان تے بے کے رون دین وہ نام دے صدقی عذاب ٹل دے وہ اے نک مریدان واسطے دعا مگ دے وہ خدا دی ساری مخلوق واسطے دعا کر دے یا اللہ اے ندان ہیں یا اللہ اے ندین گناہ ماں تیرا تو کچھ بھی نہیں بگاڑے تو بگاڑ بھی نہیں سک دے ساری دنیا گناہ کرنے لگ پاوے خدا دا کی بگاڑ ہوگے آپ نے نقصان کر جس ساری دنیا عبادت کرنے لگ پاوے تو خدا نو کی فیدہ پوچھا ہوگے بے وکوف فیدہ بھی اپنا نقصان بھی اپنا مفتدہ و مالک راضی ہو جانتا ہے وہ مثال تہتا ہوں ننم ہے ایک درویش کھڑوتا ہے ایک بندہ بڑا آکڑ کے جا رہے ہیں وہ درویش پوچھ دائے یہ کیوں آکڑ کے چلدہ دے کیونکہ یہ طور آکڑ ڈالی نہ خدا نو پسندے نہ خدا دیا بندیا نو پسندے آکڑ ڈالی گل کوئی بھی ویڈی آئی دی گل خدا نو پسند نہیں خدا نو نرمی آجزی مسکینی اے پسند اس درویش نے پوچھا ہے یہ کیوں آکڑ کے چلدہ ہے وہ سنیا وہ ساکھا ہے میں بادشاہ دا نو کر درویش پوچھا ہے تو اندھا کی کم کرنا بادشاہ دا اکھے میں اندھوں کھانا کھوونا کھا ساوے چاہاں جدو اندھوں ساو جانتا ہے میں پھر اندھے افاظت کرنا درویش آکھا ہے یہ تیرے کوئی غلطی ہو جاوے تھے پھر پھر وہ منو سزا دنوں درویش آکھا ہے پھر آ کرنا تا منو چاہی دا میں بھی ایک بادشاہ دا نو کرنا وہ پوچھتا ہے تو کی کم کرنا اندھا میں کوئی کم بھی نہیں کر دا کم میں آپ نے کرنا کھانا میں انہوں وہ کھو ہوں دا ہے جدو میں ساؤں جاننا تو میری افاظت وہ کر دا ہے تو جب میرے کوئی غلطی ہو جاوے وہ میں انہوں مارک کر دن وہ بندہ آ دا ہے یار میں انہوں میں نہیں دو ہوتھے کہ انہوں لبا دن دا ازا کیا بے وکو سارے بندے تو انہوں نے کری ہیں انہوں نے اس پاسے رجوع نہ کرو انہوں کی پرواہ ہے کچھ پرواہ نہیں جے کر سانو دل تھی تساں بھلایا بے شکر سو یاد سانو جس دم حشر تپائے اللہ نے کی پرواہ ہے یہ تو عبادت نہ کریں اللہ نے کی پرواہ ہے یہ ان دلے آ جامے تو انہوں نے فائدہ کی اپنا فائدہ ہے اسی ہر جلسے تے ذکر اس واسطے دا سنے آئے ان دن نربندے دا دل صاف ہو جن دا تو انہوں دل لاکھے ہیں چلنا ہوتھے بامیں گرمی ہیں بامیں تھکے ہویا دل بادشاہ جو ہویا بدن دا او لے آیا جے دل لاکھ دا نہیں جانا تو پھر کول بیٹھے کی تاش کھٹ دے پہ ہمڑ گے سکھٹاں پیندے پہ ہمڑ گے ٹی وی تے بیٹھے ہمڑ گے وقت ہونہ دا بھی گزر گیا ہے وقت ساڑھا بھی گزر گیا ہے انجھے یقین ہے سانو اللہ دے فضل نار اے گھڑی سانو قبر قیامت اچ کام بہنی ہے یہ وقت ساڑھا ہے